اسلام علیکم and a very warm welcome آج کے اس ویڈیو میں ہم ریلیجن کے حوالے سے اور پرٹیکلرلی اسلام کے حوالے سے بات کریں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے زیادہ ہو چکی ہے ان آٹھ عرب لوگوں میں دس ہزار کے قریب مذاہب رائج ہے اسلام بھی ان میں ایک سر فیرست ہے اسلام کے علاوہ باقی جو دیگر مذاہب ہے جن کے فالونگز بہت زیادہ ہے ان میں کرسٹینیٹی یعنی عیسائیت ہندویزم بودیزم جڑویزم اور سکیزم کا نام آتا ہے جبکہ ایک میجر سٹیٹ آف پپلیشن ایسی لوگوں کی بھی ہے جو کہ خود کو کسی بھی مذہب سے منسلک نہیں مانتے جن کو ہم عام زبان میں ایتیسٹ یا ایگنوستک کہتے ہیں چونکہ وہ ایتیزم ایگنوستکسزم کے پیروکھار ہے اس لئے اس کو ہم ایک سائٹ پہ کرتے ہیں جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جو کہ ورلڈ پپولیشن کی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ اس وقت مسلمان رہتے ہیں دو عرب سے زیادہ مسلمان اس وقت اس دنیا میں قائم ہیں ستاون اٹھاون کی قریب ایسی ریاستیں ہیں جو کہ خود کو اسلامک سٹیٹس مانتی ہیں تو ان تمام سٹیٹسٹکس اور فیکٹس اور فگرز کو مدنظر رکھتی ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اور ساتھ میں ایک پریویلنگ ریلیجن کے طور پر قائم ہے اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں اسپیشلی ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو یوت ہے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے ڈیوییٹ کر رہی ہے اور بہت سارے چیلنجز بہت سارے ایسی مسائل ہیں جس سے اسلام دو چھار ہے اس کی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتی ہے ان فیکٹرز ان ریزنز کی اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے لیکن میں آج ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا ایک کتاب جو میں نے چھوز کی ہے آپ لوگوں کے لئے جس کی ریویو جس کی سمری میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل اسلام ہے وہ اسلام کی اوپر لکھی ہوئی ہے اس لئے میں نے ٹھیک سمجھا کہ ایک تھوڑا سا تعارف ایک تھوڑا سا بیکگراؤنڈ اسلام کا یا دیگر مذہب کا دینا چاہیے جو کتاب میں نے آپ لوگوں کے لئے چھوز کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کتاب کا ٹائٹل ہے Towards Understanding Islam اس کتاب پر آنے سے پہلے اس کی جو مصنف ہے مولانا سید اولالہ صاحب مودودی اس کے حوالے سے میں چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا I'm sure مودودی صاحب کا نام آپ سب نے سنا ہوگا میری نظر میں مودودی صاحب کا جو مقام ہے وہ بہت اونچہ ہے اس کی بہت سارے ریزنس ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں میری نظر میں شاہ ولیولا کے بعد مودودی صاحب ہی واحد وہ شخصیت ہے جس نے ایک نیو political interpretation of Islam مطارف کی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام کی بہت ساری interpretations لوگوں نے scholars نہیں کی ہے اسلام کا ایک فلسفیانہ تعبیر ہے جس کو ہم philosophical interpretation of Islam کہتے ہیں اسی طرح اسلام کا ایک صفیانہ تعبیر ہے جس کو ہم sophisticated interpretation of Islam کہتے ہیں اسی طرح اسلام کا ایک پورا کا پورا انٹرپیٹیشن ہے ایک تعبیر ہے جس کو ہم پولیٹیکل انٹرپیٹیشن آف اسلام کہتے ہیں یعنی اسلام کی سیاسی تعبیر تو موڈوری صاحب کا یہ کمال ہے کہ انہیں نے ایک پورا کا پورا نظام وضع کیا ہے سیاسی جو کہ اسلام سے مطابقت رکھتی ہے اس کے علاوہ موڈوری صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا ٹاپک چاہے اس کا تعلق اسلام ہو ایون فلسفہ ہو پولیٹیکس ہو ایکنومکس ہو سوشالوجی ہو ہر ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو موڈوری صاحب کا کوئی نہ کوئی کتاب کوئی نہ کوئی پیمفلٹ کوئی نہ کوئی تحریر کوئی نہ کوئی تقریر ضرور دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ٹاپک امیجن نہیں کر سکتے اسلام کے اندر جس کی اوپر موڈوری صاحب نے لبکشائی نہ کی ہو یا کوئی تحریر وضع نہ کیا ہو اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ موڈوری صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اسلام کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے وہ بہت ہی زیادہ ہے نائنٹین سیمونٹی نائن میں سعودی گرنڈامیٹ نے جب کنگ شاہ فیصل ایوارڈ سب سے پہلے مطارف کیا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موڈوری صاحب کا جو مقام ہے یا اس کی جو علمی شخصیت ہے وہ اس کس حد تک اور کتنی بلند ہے یہ جو کتاب ہے توورڈس انڈرسٹینڈنگ اسلام اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کو آپ کتابچہ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ 175-144 صفات پر یہ مشتمل ہے لیکن ایک چھوٹی سی کتاب کی اندر بھی موڈوری صاحب کا یہ کمال ہے کہ اس نے پورے کی پوری اسلام کو اسلام کے جو بنیادی کنسیپٹس ہے جو کور آئیڈیاس ہے جو فنڈمنٹلز ہے جن کے اوپر اسلام کڑا ہے ان تمام چیزوں کو اس چھوٹی سی کتابچہ کے اندر موڈوری صاحب نے مرکوز کیا ہے جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہو تو آپ کو اسلام کی ایسی انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ گویا آپ نے ایک پوری کی پوری کمنٹری آف دا قرآن پڑی ہو بائی دا وے موڈوری صاحب کی ایک کمنٹری ہے جو کہ میرے خیال سے سب سے زیادہ پڑی جانے والی سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہونی والی کمنٹری آف دا قرآن ہے جس کو تفہیم القرآن کہتے ہیں آپ اس کا بھی ضرور مطالع کیجئے یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اسلام کے جو بنیادی کنسیپٹس ہیں مثال کی طور پر What is Islam? اسلام ہے کیا? اسلام کی فاؤنڈیشنز کیا ہے? اسلام کا historical background کیا ہے? اس کے علاوہ اسلام جن چیزوں پر جن چیزوں پر جن core ideas اور concepts کی اوپر بنا ہے faith کیا ہے? obedience کیا ہے? worships کس چیز کو کہتے ہیں? prophethood کی history کیا ہے? اس کی ضرورت کیا ہے? اس کی necessity کیا ہے? اس طرح کے جو سوالات ہیں ہم جن کو articles of faith کہتے ہیں مثال کے طور پر prayers ہے fasting ہے pilgrimage ہے یہ چیزیں کیا ہے? ان کی پیچھے rationale کیا ہے? ان کی پیچھے وہ استدلال کیا ہے? جن کی بنیاد پر ایک عام شخص ایک پڑھا لے کا شخص جو کہ ایک western چیزوں سے western school of thoughts سے inspired ہو وہ بھی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ اس طرف ان کی attention آ جاتی ہے اس کتاب کی ایک نمائیہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب rationale کی بنیاد پر logic کی بنیاد پر intellect کی بنیاد پر reasoning کی بنیاد پر آپ کو کائل کرنی کی کوشش کرتی ہے اس میں وہ fundamentalism نہیں ہے وہ conservatism نہیں ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو ایک عام پڑھا لے کا شخص جس نے فلسفہ پڑھا ہو جس نے logic پڑھی ہو جو arguments کو جانتا ہو جو inductive اور deductive logics کی interpretation کو سمجھتا ہو تو وہ یہ اس کتاب کو جب پڑھتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ fascinate ہو جاتا ہے معدودی صاحب کی اس تصنیف سے تو میں نے اس کا انتحاب اسی لئے کیا ہے کہ آپ لوگ یہ کتاب ضرور پڑھے وہ تمام لوگ چاہے وہ مسلمان ہیں یا non-muslims ہیں جو کہ atheism سے agnosticism سے یا دیگر جو ہمارے different perspectives ہیں ان سے inspired ہیں وہ ایک بار اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے I am sure کہ آپ کو اس کتاب سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی بہت ساری ambiguities آپ کی بہت ساری arsentanities آپ کی جو confusions ہیں وہ vanished ہو جائے جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہو میں تو this is all about thank you very much see you in the next one till then حُدْحَفِز